چھت کے اوپر میرے پاس پیٹ جگہ تھی تو میں نے سوچا یار کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں کچھ کرنا ضرور تھا میں نے اب میرا جو مائنڈ بنا ہوئے چیز کے اوپر یہ ہے کہ میں اس کے اوپر ریبٹ فارمنگ کروں کیونکہ جگہ میرے پاس اچھی ہے اگر اوپر والی سائیڈ پر اگر میں توتے یا چڑیاں یا کچھ ایسی بھی پرندے رکھتا ہوں تو اس سے یہ ہے کہ درجہ خرار جو تمپریچر ہے ان کا تو وہ منٹین نہیں ہوگا تو یہاں پہ یہاں تو ہم رکھ سکتے تھے کوئی بکڑی یا بکڑا وغیرہ اور سیکنڈلی ہم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہردوش اور جو ڈیسائیڈ ہوا وہ ہردوش کا ہے تو انشاءاللہ سمان جنسا وہ ہم لے کے آئیں گے بزار سے اس کی جو سے انٹیل لگنی ہے سائیڈوں پر تو وہ ہم لگائیں گے اس کے بعد آپ کو ویو بھی دکھائیں گے کہ کیا کیسے لگ رہا ہے تو جیسے جیسے آپ لوگ ہمارے ساتھ اٹیسٹ رہیں گے ہم لوگ آپ لوگو ریبیٹ کے بارے ہی میں ہی سب بتانے والے ہیں سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کی جگہ جو بنایا تھا اس کا جو پانی آتا ہو اوپر سکوپ سے نیچے والی سائیڈ پر آجاتا ہے اور اندر جاتا ہے ہم نے یہ کلوس کر دینا یہاں پہ انٹر لگا کے ساری ٹھیک ہے تاکہ بارش کا پانی جونسا ہے وہ اندر والی سائیڈ پر نہ جائے اور جو یہ لائن آپ اندر والی سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اتنا ہمارا ہے کہ یہاں پہ ان کا مٹی وغیرہ خربوشوں کے لیے رکھی جائے سیکنڈلی میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کریٹس بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کریٹس پڑے ہیں ہمارے پاس ان کا یہ تھا کہ پہلے مائنڈ تھا کہ ہم مرگیاں رکھ لیں لیکن نہیں ٹھیک ہے ہم اب لے کے آئیں گے انڈے انڈے لاکر تو اس کے اوپر جونسا ساروں سائیڈوں پر جتنی بھی سائیڈیں ہیں اس کی تو ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ اپنا جونسا کور کر دیں اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ان کا روم ایک بنائے جس کے اندر مٹی ہو کیونکہ یہ مٹی کے اندر بہت پوچھ رہتے ہیں سردیوں کے اندر خاص طور پر یہ اپنی ایک سرنگ بنا لیتے ہیں تاکہ جونسا آرام سے نا یہ اپنی جونسی وہ بچوں کی پروش جونسی وہ اچھی کر سکے اور دوسرا اپنی سردی سے بھی بچ سکے ٹھیک ہے تو یہ اپکریٹ ہے جتنے بھی یہ بھی ہم کوشش کریں گے یہاں پہ لگانے کی کہ اگر سردی زیادہ بھی ہو تو یہ اپنے کسی نہ کسی طرح سے انتظام کر لے جی جناب اب ہم لے آئے ہیں انڈے تقریباً رات کے نو بچ چکے ہیں ہم نے کہا چلو اب ٹائم ہے ہمارے پاس صبح تا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کور کر دے سارا تو انڈے لے آئے تھے مارکٹ سے تقریباً میں دو سو انڈ لے گیا ہوں تقریباً اس کے اوپر ٹیر سو انڈ جونسی نا وہ لگے گی اور سیمٹ گیرہ اور ریت گیرہ سارا کچھ ہمارے پاس مجود ہے اس ٹائم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے بندے ہمارے جونسے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں رات کا ٹائم ہے تقریباً نو ساڑھے نو بچ چکے ہیں تو کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد جتنا ہو سکے اس کو کمپلیٹ کر لیں یہ مٹی رکھی تھی تھوڑی سی میٹ پاس پڑھی ہوئی تھی ایک قریباً آدھا توڑا تھا تو یہ ڈال دیئے یہاں پہ کہ ہم نے اس جگہ کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے بتانا ہے فائنلی جی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اب بس صبح صبح آئیوں چھت پہ پانی لگانے کے لیے انٹوں کے اوپر ٹھیک ہے یہ رات کو ہم نے اتنا کمپلیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا لیکن ابھی بھی کچھ کمپلیٹ کرنے والا ہے کیونکہ کچھ جگہ ہیں ایسی کے جس کے اوپر ہم نے ٹائلیں لگانی ہیں کیونکہ وہاں پہ انٹ لگانے کی جگہ نہیں ٹھیک ہے